ویلکم بیک ایبریون این ایڈر ڈے این ایڈر ان باکسنگ ریل می ایڈ پرو کا باکس اوپن کرنے سے پہلے میک شور کریں کہ آپ کا فون ری پیک نہ ہو بلکہ اوریجنل ہو اور اس کی جو ورنٹی ہے وہ آن لین ایکٹیویٹ ہو ورنٹی آن لین ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کا فون کے اندر سم ڈلتی ہے اور انٹرنیٹ کریکٹ ہونے کے بعد اس کی ای ورنٹی ایکٹیو ہوتی ہے تو باکس ہمارا اوپن ہو گیا ہے نیچے آپ نے دیکھا ایک اور باکس اس کے نیچے ڈیوائیس اور اس کے نیچے ہمیں یہ چارجر پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ 50 وارٹ کا ہے ووک چارجر ہے سوپر اور کافی زیبردست ہونے والا ہے جس کے ساتھ ہمیں ٹائپ سی کی کی بل بھی پروائیڈ کی گئی ہے ان کی ہمیں آلماست سکس منس کی ورنٹی ملتی ہے جبکہ فون کی ہمیں ونیئر کی ورنٹی ملتی ہے اور اس کا جو سوفٹر ہے وہ ہمیں کافی زیادہ سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے یعنی کہ ہم 4 to 5 ویرز تک اس کی جو سوفٹر کا کلیم ہے وہ کروا سکتے ہیں اگر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج نہ ہوں ورنٹی کارڈ ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ فیل ہوگا آپ کی آلماست ایکٹیو ہونے کے بعد ٹی پیو پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ لائٹ بلیک کدر کا ہے اور جو ڈیوائیس ہے وہ بھی ایک ریپر کے اندر پیک ہے میک شور کریں کہ آپ کا جو پیکنگ ہے وہ اسی طرح ہی ہو میں اس کا ایمی سٹیکر رموف کر دیتا ہوں اور فون کو آن کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ریال می ایٹ پرو بلو کدر کا کیسا ہونے والا ہے تو چیک کریں یار بہت ہی آسم کلر ہے اور اس کے ایک سائٹ پر لکھا ہوا ہے دیر ٹو لیپ اس طرح میں نے پہلے کسی ریال می کے مارڈل کے اندر نہیں دیکھا کیا آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا اس حوالے سے اپنے فیڈبیک ضرور شیئر کریں اور بیک پہ فور کیمرہ سیٹ اپ ہے کافی زبردست سلم ڈیوائیس ہے مین سپیلیفکیشنز کے اگر میں بات کروں تو ایٹ جی بی ریم وان ٹونٹی ایٹ جی بی میموری ہے سیمن ٹونٹی جی سنیپ ڈرگن پروسیسر یوز کیا گیا ہے اور سم انجاکٹر ٹول سے میں نے اس کے سم ٹری سلوٹ بہر نکال لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سم ون سم ٹو پلس میموری کارڈ تینوں چیزیں ایٹا ٹائم یوز ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ اس کی بیٹری فورٹی فائی فانٹ ٹائم میچ دی گئی ہے لیکن ففٹی وارٹ چارجر ہونے کی وجہ سے یہ تونٹی رو تونٹی فائی منٹس میں ہنڈر پرسنٹ چارج ہو جائے گی یا تھوڑا سا ویری کر سکتا ہے ٹائم اگر آپ کے جو سرکمسٹانچز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں جیسا کہ اگر آپ فون یوز کر رہے ہیں اور چارجنگ پر لگا ہوا ہے بٹ اگر ہم اس کو میکسیمم بھی لے کے جائیں تو تھرٹی رو تھرٹی فائی منٹس میں تو اٹلیسٹ یہ ہوئی جائے گی چارج فون ہمارا آن ہو گیا ہے انڈورٹ 11 ہمیں یہاں پہ انسٹال ملتا ہے جو کہ ریل میں یو آئی ٹو پنٹ زیرو پہ بیس کرتا ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے جو بلٹین ایپس ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہمیں انسٹال ملیں گی اور یہاں پہ ڈراؤر موڈ بھی ہے اس کے اندر میں فردر ایپس مل جاتی ہیں کیمرہ میں آن کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کا فریم فل کر دیتے ہیں کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے 108 مگا پکسل مین کیمرہ 8 مگا پکسل الٹرا وائیڈ 2 مگا پکسل میکر اور 2 مگا پکسل ڈپ سینسر میں نے مین کیمرہ سے پکسل کلک کی ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ریزلٹ ہے بہت شاندار ہے اور کافے ڈیٹیلڈ شوٹ لے رہا ہے یہ مین کیمرہ میں ہے لیکن اس کا جو 108 مگا پکسل کا موڈ ہے وہ سیپرٹ سے ہوگا زوم کریں تو یہ 20 ایکس تک زوم ہوگا یہ حیبیٹ زوم نہیں ہے بلکہ اس کے طرح میں جو ڈیجیٹل زوم ہے وہ پروائیڈ کیا گیا ہے اٹلیس زوم تو ہے نا آپ اسے یوز تو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہو تو اسی طرح یہاں پہ الٹرا وائیڈ لینس یوز کیا گیا ہے جو کہ آپ اس کے ایک ہی فیچر سے یوز کر سکتے ہیں پورٹر موڈ میں میں پکچر کلک کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی کافی اچھا ہے ریل می نے اپنے کیمرہ اس کو کافی امپروف کیا ہے اور یہ ہے اس کا 108 مگا پکسل موڈ اس کو آپ بائی ڈیفالٹ اوپن نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو ایک سیپرٹ سے آپشن دی گئی ہے اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کا جو کیمرہ ہے وہ اس موڈ میں جائے گا آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے کافی اپردست ہے موڈ میں جائیں تو ہمیں کچھ اپشنز مل جاتے ہیں جس کے ذرہ میں سلو موڈ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اور ڈیول ویڈیو یعنی کہ آپ ڈیول ویڈیو موڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ہیٹر ٹائم بیک اور فرنڈ کیمرہ اکٹھا اپریٹ ہوگا اس موڈ کے اندر الٹرا سلو موڈ ہے اس کے ذرہ نائن سکسٹی ایف پی ایس اور سلو موڈ کے در جا کے آپ اس کے فردر جو آپشنز ہیں وہ بھی کلک کر سکتے ہیں آپ اپنی ریکوارمنٹ کے حوالے سے اس کو اڈجاز کر سکتے ہیں کہ آپ نے زیادہ الٹرا سلو موڈ یوز کرنا ہے یا نارمل یوز کرنا ہے ویڈیو موڈ میں پروائیڈ کیا گیا ہے اس کی ہم سیٹنگز میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کتنی سپورٹ ملتی ہے تو آپ سیمن ٹونٹی ٹین ایٹی اور فور کے کی ریزولوشن سپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ پر دس بات ہے سیٹنگز میں میں گیا تھا ابھی اور نائٹ موڈ میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو اس میں بھی پکچر آپ کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کچھ فردر آپشنز دیئے گئے ہیں کیمرہ کے حوالے سے اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی ضرور کریں اب دیفنیٹلی یہاں پہ میں نائٹ موڈ یوز نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیل ایڈ میں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اسی طرح یہاں پہ میں بلٹ ان فلٹر انسٹال مل جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کوئی تھرڈ پارٹی ایپ دانلوڈ کرنے کے ضرور نہیں ہوتی کیونکہ کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ جو ایپس ہیں پلے سٹور کے اوپر اس میں سے کچھ اچھی ایپس نہیں ہوتی اور جو کہ آپ کے فون کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہیں کچھ وائرس وغیرہ انسٹال ہونے کا چانسز ہوتا ہے تو آپ بہتر ہے کہ جو فون کے اندر ہی ایپس آپ کو گون ہیں وہ یوز کریں فرنڈ کامرہ میں نے آن کیا ہے سکسین میکا پکسل ہے فرنڈ کیمرہ اور اس میں بھی میں پکچر کلک کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کیسا ہونے والا ہے تو چیک کریں اس کے بھی کافی زبردست ڈیٹیل ہے اور ریزلٹ بلکل بھی آؤٹ نہیں ہو رہا بیوٹی موڈ اینیبل تھی پورٹن موڈ میں میں نے پکچر کلک کی ہے اور پورٹن موڈ میں اس کا ریزلٹ زیادہ 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 دستہ رہا ہے کیونکہ بیک گراؤنڈ ہائیڈ ہو گیا ہے اور اس سے جو اس کا زوم کرنے سے یا اوورال پکچر کا ریزلٹ ہے مجھے کافی اٹریکٹ کر رہا ہے موڈ میں جائیں تو ہمیں فردر آپشن مل جاتی ہیں جو کہ آپ یوز کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ویڈیو کو روک لیں تاکہ آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکیں کہ اس کے کیمرا کے اندر آپ کو کیا کیا آپشن ملتی ہیں اور یہ کیا آپ کے ریکوارمنٹ کو پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں بھی اترتا ویسے بھی اور جو ریالٹی ہوتی ہے وہ تھوڑ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ فون کو چیک کرنا چاہیں تو ہم مارکٹ میں جا کے کوئی فون دیکھ سکتے ہیں جو یوز میں آیا وہ ہو تو اس سے آپ کو بہتر آڈیا ہو جائے گا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ڈیٹیلڈ کیامرا چیک کروں اور ڈیوائز کو بھی اس کی انبوکسنگ کو ڈیٹیلڈ کیا جائے سیکیورٹی کے بارے سے میں یہاں فنگر لاؤگ اور فیس انلاؤگ پروائیڈ کیا گیا ہے فنگر انلاؤگ کی سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی ہے اور ریال می ایڈ پرو کے اندر جو سپیشفکیشنز ہیں اور جو پرائیس ہے وہ اوورال کافی بیلیسٹ ہے زیادہ پرائیس فیل نہیں ہوتی کیونکہ اگر ہم انی سپیکس کو مارکٹ میں لینے جائے تو ہمیں ریال می ایڈ پرو کے مقابلے میں زیادہ مہنگے فون ایویلیبل ہوں گے تو میں فیس کو بھی انلاؤگ کر دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کیسی ہونے والی ہے فیس انلاؤگ ہو گیا ہے اور سکرین کو میں انلاؤگ کو سوائپ سے چینج کر کے آٹو بگار دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورال اس کی سپیڈ انلاؤگنگ کی کافی زبردست ہے اور فون کافی زبردست رسپونس کر رہا ہے تو کیسا لگا آپ کو فون اوورال اس کی سپیسفیکشن کیسے لگی مجھے تو کافی بیلنس لگے ہیں اور اس کا ڈیزائن آپ کو کیسا لگا ہے اس حالے سے اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کریں اگر آپ اس ریال می ایڈ پرو کو یوز کر رہا ہے تو اوورال کیسا جا رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس اس کی بھی فیڈ بیک ضرور شیئر کریں جی تو کیسے لگی آپ کو انبوکسنگ اگر میں ریال می ایڈ پرو کے حوالے سے اپنا انیشل ریویو دوں تو کافی بیلنس سپیسفیکشنز ہیں اگر ہم اس کو کمپیر کریں اس کے پرائس ٹیک کے حوالے سے مین ہائلٹس کے اگر میں بات کروں تو اس میں ہمیں 8 جی بی ریم 128 جی بی میمری پروسیسر بھی کافی بہتر سناپ ڈرائگن 720 جی مل جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ ہمیں جو بیک کیمرہ ہے وہ کواڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے لیکن اس کا جو مین لینز ہوگا وہ 108 مگا پکسل کی پکچر کو سپورڈ کرے گا بہت ہی ایسے کم فون ہے جو کہ 108 مگا پکسل کا کیمرہ سپورڈ کرتے ہیں میکسیمم 64 مگا پکسل تک ابھی جو کیمرہ ہیں وہ ایزیلی ایویلیبل ہیں ایک اور چیز یہاں بیٹری 4500 ایمی اچھ ہے لیکن اس کا جو چارجر ہے وہ 50 وارڈ کو سپورڈ کرتا ہے جو کہ بہت زبردست ہونے والا ہے یعنی کہ ہماری بیٹری almost 20-25 منٹس میں complete چارج ہو جائے گی 100% vary کرتا ہے circumstances کے اوپر کہ آپ اس کو کس انوارمنٹ کے اندر چارج کر رہے ہیں اوورال فون کے اندر ہمیں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملتی کافی زبردست ڈیوائیس ہے اور اس کا رسپونس بھی کافی زبردست آ رہا ہے اگر آپ میں سے کوئی use کر رہا ہے تو کیسا جا رہا ہے بانٹس ہوتے ہیں اس سے باقی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کا جو use ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسے کو کوئی مسئلہ فیس ہوا ہو ریال می ایٹ پرو کے اندر اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو hit the like button share with your friend ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں مات سلام